السلام علیکم حضرات اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی عشر فیلم جائع والمرسلین و اہل بیتی الطیبین الطاہرین الماسومین اما آبادو فقد قال اللہ دبارت و تعالی فی کتاب علم مبین و ہوا صدق السادقین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہا الذین آمنوا تقل لہا حق تقاتہی و لا تموتن الا و انتم مسلمون واتسمو بحبل اللہ جمیعا و لا تفرقو سلوات پڑے محمد و عالمون اللہم صلی اللہ علی محمد و عالمون حالے کے قینات اور مالے کے موجودات کے سرمان واجب الہترام کا ترجمہ اور حاصل مطلب یہ ہے اے ایمان کے دعوے دارو اللہ سے اس طرح ڈرو جس طرح ڈرنے کا حق ہے اور اس وقت تک موت کی اخوش میں مت جاؤ جب تک پہلے صحیح معنوں میں سچے سچے مسلمان نہ بن جاؤ اور پھر اللہ کی دین والی رسی کو مضبوطی سے کام لو اور آپس میں تفرقہ بازی اور اختلاف سازی نہ کرو سلوات پڑے محمد و عالمون اللہم صلی اللہ محمد و عالم محمد و عجل فرج میرے عزیزوں دوستوں اور بزرگوں جو حضرات زوزانہ تشریف لا رہے ہیں ان کو پتا ہوگا کہ میں نے پہلے دن یہ اظہار کیا تھا کہ دہمارہ دین اسلام وہ دین ہے جو خالقِ قینات کا پسندیدہ دین ہے اس کی بارگاہ میں قابلِ قبول دین ہے دین اور دنیا کی کامیابیوں اور کامرانیوں کا زامن دین ہے اور خالقِ قینات کی خوشلودی حاصل کرنے کا پروانہ اور جہاں اللہ کی نرازگی سے بچنے کا واحد ذریعہ ہے اور اس دینِ اسلام کے بارے میں خالق فرماتا ہے جب تک پہلے صحیح معنوں میں مسلمان نہ بن جاؤ اس وقت تک موت کی اغوش میں نہ جاؤ اب دیکھنا یہ ہے کہ جب ایک اسلام کے تحتر بن چکے ہیں تو حقیقی اسلام کیا ہے اور حقیقی تفسیرِ اسلام کیا ہے تعبیرِ اسلام کیا ہے تو میں نے عرض کیا تھا کہ اس کا ذریعہ اس کا سزیلہ اس کا طریقہ سوائے آلِ محمد کے دروازے پہ دستک دینے کے سوا کوئی اور نہیں ہے آلُ البیتِ ادرابِ مَافِ البیتِ گھر والے بہتر جانتے ہیں کہ گھر میں کیا ہے شبلی نومانی نے اپنی کتاب سیرت النبی میں سیرتِ سورتِ نامان میں اپنے امامِ عظم کی حالات میں کتاب لکھی ہے اس میں لکھتے ہیں کہ حضرتِ امامِ عظم نے جو کچھ حاصل کیا وہ آلِ محمد کے چھٹے امام سے ان کی صوبت کا فیض تھا کہ وہ امامِ عظم بنے پھر وہاں ایک آل اپنے آلم کا ابنِ تیمیہ حرانی کا قول لکھتے ہیں جس نے کہا تھا کہ حضرتِ امام عظم نے حضرتِ امام جعفر سادہ سے کچھ نہیں پڑا وہ کہتے ہیں کہ یہ ابنِ تیمیہ کی خیرہ چچمی ہے کوتہ اندیشی ہے جو انکار کر رہے ہیں ورنہ امامِ عظم لاکھ مجتحد ہوں اور لاکھ فقی ان کو علم و فضل و کمال میں کیا نسبتِ حضرتِ امام جعفر سادق علیہ السلام کے ساتھ کیونکہ علمِ تفسیر ہو یا علمِ حدیث علمِ فقہ ہو یا باقی دوسرے اسلامی علوم یہ آلِ محمد کے گھر سے نکلے ہیں وَاَحْلُ الْبَیْتِ اَدْرَابِ مَعْفِ الْبَیْتِ اور گھر والے بہتر جانتے ہیں کہ گھر کے اندر کیا ہے یہ علامہ شبلی نومانی کی شہادت ہے جو نومانی النسل بھی ہیں تو نومانی المسلق بھی ہیں لہٰذا یہ معنی پڑتا ہے کہ گھر کا بچہ بھی ہو دوسرے عالموں سے بھی وہ زیادہ جہتر جانتا ہے کہ گھر کے اندر کیا ہے چے جائے کہ گھر والے بھی ہوں تو پھر عالم الامت بھی ہوں پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا تھا جیسا کہ ابن عبدالبر نے اپنی کتاب علی استیاب فی سیرہ تنہ صاحب میں لکھا ہے کہ پیغمبر اکرم نے فرمایا عالم امتی علی یبن عبی طالب قیام قیامت تک یہ نسلیں میری امت میں پیدا ہوں گی آج کے دور سے لے کر قیامت تک جتنے لوگ پیدا ہوں گے اور جتنے موجود ہیں سب سے کوئی بڑا عالم ہے تو حیدر قرار ہے کوئی ان کے برابر نہیں ہے لہٰذا ہم نے حیدر قرار ان کی اطرحت اطہار سے پوچھا کہ مسلمان بن کر جینے مرنے کا طریقہ کیا ہے کہ اسلام کی اصل حقیقت کیا ہے انہوں نے فرمایا کہ اسلام پانچ چیزوں کے مجموعے کا دوسرا نام ہے پہلی چیز آدمی کا عقیدہ صحیح ہو دوسری چیز کہ آدمی کا عمل صحیح ہو تیسری چیز یہ ہے کہ آدمی کا لوگوں سے معاملہ صحیح ہو چوتھی یہ ہے کہ آدمی کا اخلاق صحیح ہو اور پانچوں جوزو اسلام یہ ہے کہ آدمی کی معیشت روٹی صحیح ہو یہ پانچوں چیزیں اگر اکٹھی ہو جائیں تو اسلام کا ڈانچہ مکمل ہو جاتا ہے الحمدللہ سابقہ مجالس میں یہ پانچوں چیزیں مفصل طور پر بیان ہو چکی ہیں جو پہلے دن سے حاضر ہو رہے ہیں ان کو یاد ہوگا کہ اسلام کی یہ پورے ارکان خمسہ پانچوں ارکان پر قرآن اور آل محمد کے فرمان کی روشنی میں مکمل تفسرہ کیا جا چکا ہے آج میں چاہوں گا اس آخری مجلس میں اس عشرہ کی آخری مجلس میں آج وہ تیسرا حکم جس کے بارے میں خدا فرماتے اللہ کی دین کی رسی کو مضبوطی سے پگڑو کچھ اتفاق اور اتحاد کے بارے میں گفتگو ہو جائے اور جس برے کام سے خالق نے خصوصی طور پر اہل ایمان کو روکا ہے کہ اپنے اندر انتشار پیدا نہ کرو خلفشار پیدا نہ کرو اختلاف سازی اور فرقہ بازی کی کوئی مضمت بھی ہو جائے اس کے نقصانات پر کچھ گفتگو بھی ہو جائے سلوات پڑے محمد وعال محمد اللہم صلی علیہ محمد وعال محمد تو عزیز آنِ گرامی اور بزرگانِ قوم میں نے جہاں تک تاریخِ عالم کا مضالح کیا ہے کہ قومِ بنتی کے اس طرح ہے اور قومِ بگڑتی کے اس طرح ہے قومِ خوروج کا راز کس میں ہے اور قوموں کے زوال کا سبب کیا ہے اس پر بڑی بڑی کتابیں لکھی گئیں انگلیش میں عربی میں فارسی میں اردو میں تمام زبانوں میں امت کے زوال اور امت کے عروج پر گفتگو کیا ہے لیکن میں اتنا عرض کروں گا اس وقت یہ تفصیل میں جانے کا وقت نہیں جتنے اسباب قوموں کی ترقی کے محققین نے گینوائے ہیں جتنے قوموں کے زوال کے اسباب محققین نے گینوائے ہیں تمام اسباب کو اکٹھا کیا جائے ترقی کے اسباب اس وقت تک مکمل نہیں ہوتے جب تک اتحاد کو شامل نہ کیا جائے اور کسی قوم کے زوال اور ونا ہونے کے اسباب اس وقت تک مکمل نہیں ہوتے جب تک انتشار کو شامل نہ کیا جائے مطلب یہ ہے کوئی قوم اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتی جب تک اس کی صفوں میں اتحاد نہ ہو افکار میں ہم رنگی نہ ہو اور اپنے کردار میں یک رنگی نہ ہو کسی کا موہو مشرق کی طرف کسی کا موہو مغرب کی طرف کسی کا جنوب کی طرف کسی کا شمال طرف اور وہ کہے یہ غلط ہے وہ کہے یہ غلط ہے یہ کہے وہ غلط ہے اس قوم کی تباہی مقدر ہو چکی ہے سلوات پڑھے محمد و آل محمد پر اس لیے خالق اکبر نے فرمایا کہ اللہ کے دین والی رسی کو مضبوطی سے پکڑو جو خدا فرماتے دین بنانے والا خدا ہے دین پہنچانے والے کا نام مصطفیٰ ہے دین پھیلانے والوں اور بچانے والوں کا نام عیمہ ہدا ہے آپ ان کی یک رنگی کو دیکھیں جو کوئی خالقِ قینات فرماتا ہے اللہ نے خود شہادت دی ہے کہ مصطفیٰ بھی وہی فرماتا ہے جب تک پیغمبر اللہ کی وئی کا مطالعہ نہیں کرتا اس وقت تک موں کھولتا ہی نہیں ہے زبانِ اقدس سے کوئی بولتا ہی نہیں ہے تو لہٰذا جو اللہ فرماتا ہے وہی پیغمبر فرماتے ہیں اور جو اللہ چاہتا ہے وہی آلِ محمد چاہتے ہیں سورہ دہر کو پڑھیں جو آلِ محمد کا خالقِ اکبر کا لکھا ہوا قصیدہ ہے فرماتا ہے وَمَا تَشَعُونَ إِلَّا يَشَعَ اللَّهِ ہو میرے اہلِ بیتِ نبوت آپ کے دنوں میں اس وقت تک کوئی ارادہ ہی پیدا نہیں ہوتا جب تک آپ پہلے اللہ کی مشعیت کا مطالعہ نہیں کرتے تو پیغمبر کا بولنا اللہ کی وئی کے تابع نظر آتا ہے اور آلِ محمد کا ارادہ کرنا مشیعتِ پروردگار کے این مطابق نظر آتا ہے لہٰذا معلوم ہوا ایسا اتفاق ہے یہ نہیں کہ خدا قرآن میں کچھ اور فرمائے کہ نبی کچھ اور فرمائے ایلی اور اولاد ایلی کو کچھ اور فرمائیں بلکہ سب کا کول و فیل ایک ہے اس سے پتہ چلا کہ اتحاد میں برکت ہے اتفاق میں برکت ہے اتحاد میں عزت ہے اتفاق میں برکت ہے وہ قومیں جن کی صفوں میں اتحاد ہوتا ہے ان کو ترقی کرنے سے کائنات کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی اور جس قوم کی صفوں میں انتشار پیدا ہو جائے اس قوم کو برباد ہونے سے کوئی قوت بچا نہیں سکتی ہارے تکبیر اللہ اکبر ہارے رسالہ یا رسول اللہ ہارے حضرین یا عائلی یہ امام زمانہ بلند ترسلہ اللہم صلی اللہ محمد والے محمد یہ بات کسی وضاحت کی موتاج نہیں جس گھر میں میاں بیوی کے لڑائی شروع ہو جائے صبح بھی لڑائی تے شام بھی لڑائی وہ گھر دیر تک نہیں قیم رہ سکتا یا میاں نہیں ہے یا بیوی نہیں ہے آخر ان کے درمان جدائی ہو جائے گی بچے ان کی زندگی میں یتیم ہو جائیں گے جس محلے میں وہمی جنگ و جدان شروع ہو جائے وہ محلہ برباد ہو جاتا ہے جس شہر میں جنگ و جدان شروع ہو جائے وہ شہر تباہ ہو جاتا ہے اور معاف رکھنا جس ملک میں خانہ جنگی شروع ہو جائے غیروں کو پھر حملہ نہیں کرتا وہاپس میں لڑ لڑ کے جگڑ جگڑ کے برباد ہو جاتے ہیں اس بنا پر اقبال نے کہا تھا تا تجھ کو متاؤں میں تقدیر امام کیا ہے شمشیر و سنا اول اور چنگ و رباب آخر آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ قوم بنتی کے سرہ ہیں اور قوم بگڑتی کے سرہ ہیں قوم ترقی کے سرہ کرتی ہیں اور قوم زوال پذیر کے سرہ ہوتی ہیں وہ کہتے جس قوم کے اندر علم پیدا ہو جائے قوت عمل بیدار ہو جائے اور صفحوں میں اتحاد پیدا ہو جائے اس قوم کو ترقی کرنے سے کوئی روگ نہیں سکتا اور جس قوم میں علم کی جگہ جہالت آ جائے عمل کی جگہ بدعملی آ جائے اتحاد کے جگہ انتشار و خلفشار آ جائے ہزار کوئی چاہے لیکن اس قوم کو برباد ہونے سے کوئی بچا نہیں سکتا تو لہٰذا اللہ کا عزل سے یہ قانون ہے اور اب تک یہی رہے گا اللہ ہمارے حال پہ رحم کرے آج ہم اس دور سے گزر رہے ہیں کہ وہ علماء کرام جنہیں لوگوں کو اسلام بتانا تھا جنہوں نے لوگوں کی صفحوں میں اتحاد پیدا فرمانا تھا وہ جوتوں میں دال بانٹ رہے ہیں جو اخبار پڑھتے ہیں وہ بھی جانتے ہوں گے جو ریڈیو یا ٹی وی پہ خبریں دیکھتے ہیں یا پڑھتے ہیں وہ بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ آج کیا فتنے کھڑے ہیں کوئی کہتا ہے کہ فلانا چالیس ہزار آدمیوں کا قاتل شہید ہے کوئی کہتے وہ شہید اس کو کہنا شہادت کی توہین ہے اور کوئی ملنا کہتا ہے اگر امریکہ کسی کتے کو بھی مارے گا ماذا اللہ میں اس کو بھی شہید کہوں گا اس سے بڑھ کر شہادت کی کوئی توہین ہو سکتی ہے الگرد کوئی پاکستان کی افواج کو جو اپنے جانوں کا نظرنہ پیش کر کے ملکی صفوں کی حفاظت کر رہے ہیں آپ کے جان و مال کی حفاظت کر رہے ہیں کوئی کہتے ان کی موت شہادت نہیں ہے وہ مر جائے تو ان کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا ہی جہید نہیں ہے اس سے بڑھ کر بھی ملک و ملت کے ساتھ غداری ہو سکتی ہے یہی کام رہ گیا ہے لہٰذا علماء کرام کا کام یہ تھا ہماری حالت اللہ معاف کرے وہی ہے جو بغداد پر جگہ ہلاکو خان نے حملہ کیا تھا تو علماء کرام یہ ان بیسوں میں الجیوبے تھے کہ جب راللہ نے حضرت عیسیٰ کو آسمانوں پہ اٹھایا انہیں خمیری روٹی کھائی تھی یا فتیری روٹی کھائی تھی کوئی کہتا یہ غلط ہے کوئی کہتا وہ غلط ہے پھر حضرت موسیٰ کے بارے میں جب کوئی تور پر بہے ان کے کپڑوں کا رنگ جٹا تھا یا نیلا پیلا تھا ان بیسوں میں الجیوبے تھا جو کہتا ہے یہ کہتا ہے وہ کافر وہ کہتا ہے جو یہ کہتا ہے وہ کافر اللہ کے بندوں حضرت عیسیٰ نے جو روٹی بھی کھائی تھی خمیری تھی یا فتیری تھی اس کا آپ کے اسلام سے کیا تعلق ہے حضرت موسیٰ جب کوئی تور پر گئے تھے تو جوتیاں کس جمڑے کی تھی تے کپڑے کس رنگ کے تھے کہ ان کا سا کس لکڑی کا بنا ہوا تھا ان چیزوں کا دین و مذہب سے تعلق کیا ہے آہ یہی بات ہے جب کسی قوم کے برے دن آ جائیں وہ فضول باتوں میں پڑھ گر اپنی تمانائیاں برباد کرتے ہیں اور جب کسی قوم کے اچھے دن آ جائیں تو وہ فضول باتوں کو چھوڑ کر کام کی باتوں میں مصروف نظر آتے ہیں یا پھر علماء کرام جن کے بارے میں پیغمبر اسلام نے فرمایا تعالی علماء ورثت الانبیاء فرمایا کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں یا رسول اللہ ہر بندے کا وارث اس کی اولاد ہوتی ہے اولاد وہ تو باقی رشتہ دار ہوتے ہیں فرماوہو کہ یہ علماء انبیاء کے وارث کے سرہ ہیں فرمایا یہ ان کے علم و عمل کے وارث ہیں ان کے مال اور ذرکہ کوئی اگر چھوڑ جائیں تو ان کے قرابتدار وارث ہوتے ہیں لیکن جو علم و عمل چھوڑ جائیں اس کے وارث علماء کرام ہوتے ہیں اب چاہیے تو یہ تھا نبیوں کا کام ہے کافروں کو مسلمان بنانا بے ایمانوں کو مومن بنانا بدعملوں کو نیکوکار بنانا لڑنے والوں کے درمیان سلو کرانا ان کو آپس میں منانا اور بٹھانا لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وراست انبیاء کے وارثوں نے آج مسلمانوں کو کافر بنانا شروع کر رکھا ہے مومنوں کو بے ایمان بنانے کا دندہ شروع کر رکھا ہے لوگوں کے نکاح کرانے کی بجائے نکاح تڑوانے کا شغل اختیار کر رکھا ہے اور لڑنے والوں کو منانے کی بجائے منا تو سکتے نہیں من ہوئے بھائیوں کو لڑانے کا شغل اختیار فرما رکھا ہے کیونکہ اس سے زیادہ آسان کام روٹی کمانے اور حلوہ کھانے کا کوئی اور نہیں ہے سلوات پڑھو محمد و آل محمد پر حالانکہ اقبال نے بالکل بجا کہا تھا کہ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بہر رکھنا دین و مذہب اقبال کا شیر ہے یا مولانا التا والی کا مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بہر رکھنا بارہا گفتا مو بارے دگر میں گویم ہر بندے کی شکل آلگ ہے صورت آلگ ہے وضع آلگ ہے قطہ آلگ ہے رنگ روپ آلگ ہے قد کاٹ آلگ ہے کبھی آدمی رنگ روپ پہ نہیں لڑتے قد کاٹ پہ نہیں لڑتے اگر لڑتے ہیں تو زن کے لیے زمین کے لیے یا سرزر کے لیے یا چودرہ ہٹ کے لیے تو دین و مذہب جب ہر چیز مختلف ہے تو پھر ماننا پڑتا ہے کہ خالق نے جہاں شکل آلگ بنائی ہیں اکلیں بھی آلگ آلگ بنائی ہیں ہر بندے کی شکل آلگ اس کی اکل آلگ لہذا جب اکل آلگ ہے تو اکل کی سوچ کا زاویہ بھی آلگ اس کی اپروچ بھی آلگ اس کا کاروبار بھی آلگ لہذا ایک بندہ کہتا ہے میری نظر میں فلانا مذہب صحیح ہے دوسرا کہتا ہے میری نگاہ میں فلانا مسلک صحیح ہے تیسرا کہتا ہے نہیں میری اکل کے مطابق فلانا مقتبہ فکر جو ہے وہ صحیح ہے لہذا ہر بندے کو خالق اکبر اختیار دیتا ہے جس کو چاہے وہ مسلک اختیار کرے لا اکراہ دین دین میں کوئی جبر و تشدد نہیں ہے کسی مسلک والے کو ڈنڈا ہاتھ میں لے کر یا تلوار برندہ ہاتھ میں لے کر اور ڈنڈا چلا کر یا تلواروں کے وار کر کے اس کو مذہب اپنا تصریم تبدیل کرنے پر اور اپنا دین و مذہب اختیار کرنے پر مجبور کرنے کا شریعت نے کوئی حق نہیں دیا ہے تو لہٰذا لڑائی کا کیا مطلب مار کڑائی کا کیا مطلب تنازہ کڑے کرنے کا کیا مقصد انتشار پھیلانے کا کیا مقصد کسی کو کافر کہہ کر چڑھانے کا کیا مقصد کسی کو ملحد کہہ کر اس کی دل ازاری کرنے کا کیا مقصد ہواس نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے نوے انسان کو یہ سب ہواس اقتدار ہے ہواس زر ہے ہواس تام ہے ہواس خوراک ہے ہواس پوشاک ہے ہواس مگان ہے ہواس سواری ہے ہر بندہ چاہتا ہے کسی طرح روٹی کمائے لہٰذا کوئی حل چلاتا ہے کوئی دگانداری کرتا ہے کوئی کلرکی کر کے کلم گزا کے روٹی کماتا ہے کوئی ٹوکری اٹھاتا ہے کوئی روڑی کھوٹتا ہے مولانا صاحبان نے سب سے آسان شغل اختیار کر رکھا ہے کہ مسلمانوں کو کافر بناو تے مومنوں کو بے ایمان بناو تے بھائیوں کو لڑاؤ تے روٹی کھاؤ اللہ ہمارے حال پہ رہے فرمائے سلوات بڑے محمد و آل محمد آج میں نے جنگ میں مجلس جو پڑھی اس میں ایک جملہ میں نے کہا تھا اور یہ ذریعت سکا ہے میں اب اس کا نام لینا نہ میرا منصہ بہت ہے نہ مجلس کے اندر یہ تقاضہ ہے کہ ایسے لوگوں کا نام بھی لیا جائے یا ان کے کام کا ذکرہ کیا جائے لہنی ایسے لوگ تاجر خون حسین پیدا ہو گئے ہیں جو ایک منٹ کا ایک ہزار لیتے ہیں کہتے ہیں گھنٹہ پڑھاؤ تو پچھا ساٹھ ہزار روپے کا انتظام کرو اتفاقا وہ ہی جنگی بات ہے جا میں نے کیا ہے مجھے سکا آدمیوں نے بتایا انہیں ساٹھ منٹ کی بجائے دس منٹ زیادہ پڑھا تو جب بانیوں نے ساٹھ ہزار دیا تو کہہ لگے میں نے دس منٹ زیادہ پڑھے وہ دس ہزار بھی لاؤ ستیر ہزار روپے ایک مجلس کا جہب میں ڈال کے گئے کہ سننے والوں کے پلے یہ پڑھا کہ ان کو شک پڑھ گیا کہ اللہ اللہ ہے یا مولا علی اللہ ہے سلوات پڑھو محمد والے محمد دین فروشی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے ہماری حالت ہی ہے لیکن میں معاف رکھنا صرف اس سعودہ کرنے والے کو مجرم نہیں سمیتا صرف اس کو خطاجر خون حسین نہیں سمیتا جو بانی مکمکا کرتے ہیں جو ایسے لوگوں سے چک چکا کرتے ہیں وہ برابر کے شریع کے جرم ہیں کوئی ایک جازمی مجرم نہیں ہے نارا تکبیر اللہ اکبر نارا رسالہ یارکول اللہ نارا حیلری یاری اللہم صلی علی محمد والے محمد ایک زفاہ میں کئی سالوں کی بات ہے دیرہ اسمہیر خان میں گیا وہاں ایک امام بارا تھا اس کا متولی غصیت زادہ تھا پتنی فوت ہو گیا کہ زندہ ہے اللہ کرے زندہ ہو اس نے مجھ سے ایک مسئلہ پوچھا جنابِ قاسم کی شادی کربلا کے میدان میں ہوئی تھی میں نے کہا بلکل چٹہ جھوٹا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ شہزاد علیہ جنابِ قاسم تیرہ سال کا نابالک بچہ تھا اور تیرہ سال کے بچے کی شادی نہیں کی جاتی مورخین کا اتفاق دوسری بات یہ ہے کہ سید شہدہ روحی واروہ العالمین الالفضاء کی کل دو شہزادیاں تھی ایک جنابِ فاطمہ جن کو سغرہ و کبرہ کہتے ہیں اور دوسری جنابِ سقینہ جنابِ فاطمہِ سغرہ و کبرہ کی شادی حضرتِ امام حسن کے بڑے صاحبزادِ حسنِ مسننہ سے کربلا کے واقعہ سے پہلے ہو چکی تھی حسنِ سادات کا نصب نامہ وہیں سے چلتا ہے اور باپ خود کہتے ہیں جنابِ سقینہ کی عمر چھوٹی تھی پھر یہ تو بتاؤ کہ امامِ عالی مقام نے بتیجے کی شادی کی تو کس بیٹی سے کی نمبر دو اور نمبر تین یہ ہے ہم لوگ دو مہینے تک محرم و سفر میں شادی کرنے کا تصور بھی نہیں کرتے اور اگر کوئی کرے ہم اس کو دشمنِ عالِ محمد کہتے ہیں لیکن اگر امامِ عالی مقام نے شبِ آشورہ اپنی بیٹی اور بتیجے کی شادی کی ہے تو یہ سنت بن جائے گی وہ شاہ صاحب کو آؤ تو کوئی بات نہ آئی کہیں لگے میں متولی ہوں ہر سال میرے پاس ذاکر بھی آتے ہیں تو مولوی بھی آتے ہیں تو میں نے راتیں تقسیم کی ہوئی ہیں آج علم نکالنا ہے آج جولہ نکالنا ہے آج جنابِ شاہ قاسم کی شادی کی مہندی سے کوئی جلوس نکالنا ہے کسی مولوی ذاکر نے مجھے روکا تو نہیں کبھی ٹوکا تو نہیں میں نے کہا شاہ شاہ صاحب آپ رکھنا وہ بک ہو کر آتے ہیں میں آزاد ہو کر آیا ہوں جو آپ سے سعودہ کر کے آیا ہے کہ یہ لیں گے تو وہ لیں گے وہ آپ کو کیسے نراز کریں گے کہ میں آزاد خیال آدمی ہوں میں نے نہ کذیب کے ساتھ کبھی مک مکا کیا ہے کہ نہ چک چکا کیا ہے کہتا ہم وہی بات سمجھتا ہوں جیسے حق نہ یہ ابل ہے مسجد ہوں نہ تازیب کا فردن یہ الگ بات ہے اپنے بھی خفا موئی سے بے گانے بھی نہ خوش میں زہرِ الہیل کو کبھی کہنا زکاکان یا آئلی اللہ اکبر یا رسول اللہ یا آئلی شیعت کی حفاظت کرنے والے علماء اکرام کی صحت و سلام کی کے لئے اللہ امد علیہ محمد میرے دوستو عزیزو اور بزرگو اتحاد قائم ہوتے اس کے کوئی اسباب ہوتے ہیں انتشار پیدا ہوتے ہیں خلفشار پیدا ہوتے ہیں اس کے بھی کوئی علیہ لفظ باب ہوتے ہیں لہٰذا ہمیں اگر اتحاد پیدا کرنا ہے اپنے ملک میں اپنے گھروں میں اپنے قوم میں اپنی ملت میں تو پہلے ایک دوسرے کی حقوق کو پہچاننا پڑے گا پھر ادا کرنا پڑے گا خود غرضی کا عالم یہ ہے کہ ہر بندہ چاہتا ہے میرے حقوق تو دنیا کا ادا کرے لیکن میں آزاد ہوں ہر بندہ چاہتا ہے میں اگر بچہ پیدا ہو تو لوگ مجھے مبارک بادیا کر دیں کوئی میرا نقصان ہو جائے تو آ کر اظہار افسوس کریں اگر میں موتاج ہو یوں تو میری مدد کریں ہر بندہ اپنے بارے میں سوچتا ہے کبھی یہ بھی سوچا ہے کہ لوگ بھی تم سے یہی توقع رکھتے ہیں جو لوگوں کے دکھ سکھ میں شامل نہیں ہو سکتا معاف رکھنا مسلمان تو بات کی بات ہے وہ ایسا آدمی خود غرض ہے وہ انسان کہلانے کا روادار نہیں ہے انسان اس کو کہتے ہیں جس میں ان سے پایا جائے جس میں محبت پائی جائے جس میں بنی نوے انسان کے لیے ہم دردی کے جذبات پائے جائیں کسی جتیم کو دیکھے تو اس کے سر پر ہاتھ پھیرے اگر اس کو پڑھائے لکھائے اگر اس کے پاس پیسہ نہیں اس کو کتابیں لے کر دے اس کی فیص ادا کرے وہاں تک اس کی خدمت کرے جب تک وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا نہ ہو جائے اور ماں کا سہارا نہ بن جائے کسی اور دیکھے بیمار کو دیکھے جو ایڈیاں رگڑ رہا ہے اس کے بعد ڈاکٹر کی فیص ادا کرنے بھی رقم نہیں ہے دوائی تکب خریدے کا اس کا مقدر ہے ایڈیاں رگڑ رگڑ کے مر جانا اس کا جا کر موالجہ موالجہ کرا ہے اس کے دوائی خرید کے پلائے اور اس وقت تک اس کی نگاہ داش کرے جب تک وہ جامع صحت نہ پی لے اگر کسی اور مصیبت زدہ عورت کو دیکھے بیوہ عورت ہے جس کے پین کھانے پینے والے بچے تو ہیں پر کمانے والا کوئی نہیں ہے تو ان کے گھردانے بھی بھیجے کپڑے بھی بھیجے ضروریات دنگی بھی بھیجے اور کوئی اللہ اندھا لولا لنگڑا ہے اپاہ جائے کمانے کے لائق نہیں اس کی خبرداری بھی کرے اس کی نگاہ داری بھی کرے تاکہ وہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جائے اس کا نام انسانیت ہے اس کا نام اسلام ہے اور اس کا نام ایمان ہے اور اس کا نام اتحاد ہے سلوات پڑھو محمد و آل محمد پر قرآن کہتے ہیں من آیا نفسا فقد آیا ناس جمیہ جو ایک بندے کی جان بچائے خالق اکبر فرماتے ہیں میری بارگاہ قدرت میں ایسا سمجھا جائے گا جس نے پوری انسانیت کی جان بچائی ہے ومن قتل نفسا بغیر نفسا او فسادن فی الارض فکاننا ما قتلن ناس جمیہ جو ایک بے قصور کا خون نا حق بہائے نہ اس نے کسی کو قتل کیا ہو نہ اس نے مقتول نے کوئی زمین میں فتنہ و فساد برپا کیا ہو اگر کوئی کسی بندے کی بندے کا رشتہ حیات قطع کر دے بلا کسی وجہ کے بغیر کسی سبب کے تو فرمایا وہ ایک بندے کا قاتل نہیں اللہ فرماتے ہم اسے پوری انسانیت کا قاتل سمجھ کے جہنم کے حوالے کروں گا اے کاش ہم اپنے پیڑ پر ہاتھ پھیرنے کے بجائے دوسروں کے حقوق کا پہ حال کریں دل چاہتا ہے مولا متقیان امیر مؤمنان لنگر زمین و آسمان کے خط کے چند جملے آپ کو سنا دوں جو نحج البلاغہ میں موجود ہے مولا نے اتحاد اسلامی کو برقرار رکھنے کے لیے دنیا کو جنت کا نمونہ بنانے کے لیے دنیا سے ہر قسم کا فتنہ و شر ختم فرمانے کے لیے ایک ہمیں فارمولہ دیا ہے فرماتے ہیں اجال نفس کا میزاناں بہنک و بہن الناس اے میرے نام لیواؤ اپنی ذات کو ترکڑی بناو ترازو بناو جو کچھ اپنے لیے پسند کرتے ہو اپنے دینی بھائیوں کے لیے وہی چیز پسند کرو ہر وہ چیز جو تم اپنی ذات کے لیے پسند کرتے ہو اپنے دینی بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرو اور ہر وہ چیز جو تم اپنی ذات کے لیے پسند نہیں ہے اپنے برادر اسلامی کے لیے بھی پسند نہ کرو مثال کے طور پر اگر تم چاہتے ہو کہ جہاں سے گزرو تم لوگ تمہیں لوگ سلام کریں تو تم بھی لوگوں کو سلام کرو اگر تمہاری خواہش ہے کہ لوگ تمہارا گلہ نہ کریں تو تم لوگوں کا گلہ نہ کرو اگر تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارا اترام کریں تو تم بھی لوگوں کا اترام کرنا سیکھو اگر تم چاہتے ہو تمہاری عزت و ناموس کی طرف کوئی بری نگاہ اٹھا کے نہ دیکھے تو تم بھی لوگوں کا عزت و ناموس کی طرف بری نگاہ اٹھا کے نہ دیکھو جاگ رہے ہو مولا نے کیا جملہ فرمایا اپنی ذات کو ترازو بنا لو جو کچھ علم نفسیات کا اس سے بڑا قیدہ کیا ہوگا جو کچھ اپنی ذات کے لیے پسند کرتے ہو دوسروں کے لیے بھی وہی پسند کرو جو چیز اپنی ذات کے لیے پسند نہیں کرتے اپنے ایمانی اور دینی بھائیوں کے لیے وہ پسند نہ کرو پھر دیکھو دنیا جنت کا نمونہ بنتی ہے یا نہیں دنیا میں محبت عام ہوتی ہے یا نہیں نفرتیں ختم ہوتی ہیں کہ نہیں اور لڑائیاں بڑائیاں ختم ہوتی ہیں کہ نہیں لیکن جب تک ہم اپنے پیڑ پہ ہاتھ پھیرتے رہیں گے لوگ ہمارے ساتھ یہ کرے جسنا مشہور ایک آدمی نے اپنے دو سے کہا تھا کہ میں تمہارے ہاں آؤں گا تو مجھے کیا کھلاوگے پھر اپنا ذکر اور تم جب میرے گھر آؤں گے تو میرے لیے توفہ کیا لاؤں گے سلوات پڑھو محمد والے محمد پر اہمہ تارین کا طریقہ یہ تھا کہ مہتاجوں کو پہلے دیکھتے تھے کہ ہمارے شہر میں کتنے مہتاج ہیں کتنے بیوگان ہیں کتنے معذور ہیں کتنے اندھے لولے لنگڑے ہیں پھر امام علیہ السلام اپنی جگہ بیٹھ کے انتظار نہیں کرتے تھے کہ وہ یتیم آئیں بیوگان آئیں دادو فریاد کریں ہم ان کی جھولی میں چار سکھے ڈالیں نہیں بلکہ پہلے امام معلوم کرتے تھے پھر ان کے گھروں میں جا کر ان کی حاجت روای کرتے تھے اور خلوص کا یہ عالم تھا کہ ان کے گھر چیزیں پہنچانے کے لیے دن کی بجائے رات کا انتخاب کرتے تھے اور وہ بھی اندھیری راتوں میں اور مزید احتیاط کے لیے چیرہ انور پر نکاب بھی ڈال لیتے تھے کہ کوئی پہچان نہ سکے کہ پیغمبر اکرم کی امت کے محتاجوں کے گھر ضروریات زندگی پہنچانے والا بزرگوار کون ہے اس کو کہتے ہیں خلوص نیت سلوات پڑے محمد و آل محمد پر تین سو گھر مدینہ میں ایسے تھے جن کے نان و نفقے کا انتظام سرکار سید و شہدہ فرماتے تھے رب رات جب نباز شاہ سے فارغ ہوتے لوگ اپنے اپنے اور اس سے بزرگ دیر کے بعد جب لوگ اپنے اپنے گھروں میں رات اور آرام کرنے لگتے امامِ آلی مقام غریبوں کی ضروریاتیں جنگی اپنے کاندوں پر اٹھاتے نوکروں کو بھی زحمت نہ دیتے کسی اور کو بھی نہ کہتے اپنے کاندوں پر اٹھا اٹھا کے غریبوں مسکینوں کے گھر کسی کے گھر آٹا کسی کے گھر دانا کسی کے گھر کپڑے کسی کے گھر گھی کسی کے گھر نمہ کسی کے گھر مرچ وہ ضروریات دن کی پہنچاتے تھے اور جب تک امام نے اپنے جد نامدار کا مدینہ نہیں چھوڑا لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ رات کے سمعے میں ہمارے گھر ضروریات دن کی پہنچانے والا بزرگوار کون آئے اور یہی طریقہ حضرت امام زینولہ بدین کا تھا جب امام کرب لاروانہ ہوئے اور لوگوں کے گھر ضروریات دن کی نہ پہنچیں تب پتہ چلا کہ یہ ساری کاروائی جو رات کے سمعے میں کرتے تھے سید و شہدہ تھے امام عالی مقام جب زندان شام سے عزاد ہوگا پھر اپنے بابے کی سنت کو زندہ کیا اور جب تک امام زینولہ بدین کا جنازہ نہیں اٹھا اس وقت تک لوگوں کو پتہ نہ چلا کہ ہمارے گھروں میں ضروریات دن کی مہیا کرنے والا کون بزرگ با رہے خلوص کا یہ عالم ہمدردی عالم کا یہ عالم میں ایک دفعہ حضرت امام موسیٰ قازم علیہ السلام کی خدمت میں اللہ مسوالی علامہ ایک آدمی کوفے کا کوئی خمس کی رقب لے کر گیا کہہ لگے مولا یہ خق حق کے ساتھ آتا ہے اور آپ کا حق حق کے امام بھی اس میں شامل ہے اس کو پتہ تھا کہ امام ظہارہ غریبوں میں سکینوں میں سادات میں تقسیم کر دیں گے اس نے کہا مولا میری ایک گزارش ہے اگر آپ سننا پسند کریں امام نے فرمایا بتاؤ کیا کہنا چاہتے ہو اس نے عرض کیا مولا میں اتنا چاہوں گا کہ یہ پیسہ جس کو چاہیں دیں یتیموں کو دیں بیوگان کو دیں سہدادیوں کو دیں مسگینوں کو دیں لیکن ایک جوڑا کپڑوں کا اپنے لیے بھی خرید لیں کیونکہ آپ کے کپڑے بڑے پرانے ہو چکے ہیں پیماندل لگے ہوئے ہیں اس لیے میری گزارش ہے ایک جوڑا کپڑوں کا کم مزکام اپنے لیے خرید لیں امام نے فرمایا اچھا میں نے سن لیا ہے پیسے یہاں رکھو اور مدینہ میں جا کر اعلان کرو کہ مسجد نوی میں سارے فقراؤ مساقین آ جائیں تھوڑی دیر میں تیل رکھنے کی جگہ نہ بچیں امام نے کسی کو بانج کسی کو دس کسی کو سو کسی کو پچاس سارے پیسے جب ختم کر دیئے جب لوگ دعائیں دیتے ہوئے چلے گئے تو اس مومن نے پھر عرض کیا مولا میں نے بھی وہ عرض کیا تھا آپ نے اپنے لیے ایک روپیہ بھی بچا کے نہ رکھا امام نے فتح فرمایا کہ خالق اکبر نے ہمیں ایش و اشرت کرنے کے لیے نہیں پیدا کیا بلکہ ہمیں پیدا کیا ہے اپنی عبادت کے لیے اور خدمت خلق ادا کرنے کے لیے تو نے اپنا فرض ادا کر دیا رقم ادا کر دی میں نے اپنا فرض ادا کر دیا مستحقوں تک پہنچا دی میرے کپڑے یہی ٹھیک ہیں جو میں نے زیبے بدن کیے ہوئے ہیں کہاں ہم جس کے پندرہ پندرہ سوٹ ہوتے ہیں کہاں وہ امام عالی مقام جن کا ایک جوڑا ہے تو وہ بھی پھٹا ہوا ہے حیدر قرار خدا گواہ یہ بیان کرتے شرم آتی ہے ہمارے کپڑے ایسے ہوتے تو ہم خوشی کے ساتھ بیان کرتے مولا نے جب سنا کہ کچھ لوگ مجھ پر اعتراض کرتے ہیں کہ علی ایسے ہیں کہ علی ویسے مولا نے خطبہ دیا تمام حاضرین کے سامنے بیان کیا یہ مولا علی بیان کرتے تھے کوئی مائی کا لال نہیں بیان کرتا تھا فرماتے ہیں لوگوں لوگوں نے پیغمبر اسلام کے بعد اپنا دین بدل دیا اسلام بدل دیا ایمان بدل دیا حالات بدل دیئے لیکن جو پیغمبر کی وفات کے وقت میرے بدن پر کپڑے تھے میں نے آج تک وہ کپڑے بھی نہیں بدلے فرمایا کوفے والوں یہ مولا علی فرما سکتے ہیں کوئی مائی کا لال نہیں کہہ سکتا کوفے والوں جہاں میں مدینہ چھوڑ کے یہاں آپ کے کوفے میں آیا تھا ایک میرے بدن پر یہی کرتا تھا یہی کپڑے تھے دوسرا میرے ساتھ مولا نے فرمایا ایک غلام تھا جس کا نام کمبر ہے ایک بستر تھا جو چار چیزوں کے نام گنوایا اگر میں زندہ رہا اور تمہارے کوفے کو چھوڑ کے پھر مدینہ گیا جو کچھ لایا تھا اگر اس سے زیادہ لے کر جاؤں تو کہنا علی نے ہماری امانت میں خیانت کی ہے اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی اللہ مفل على محمد والے محمد لیکن کپڑے بھی بوئی ہوں ساز و سامان بھی بوئی ہو تو پھر کہنا اقرار کرنا علی نے بیت والمال کے خرج کرنے میں کوئی بدزیانتی نہیں کی ہے سگا بھائی جناب امیر سے دس سال بڑا جناب اقیل ابن ابو طالب جناب نے ایک دفعہ حضرت امیر الممنی کی دعوت کی جب روٹی کھا چکے تو انہیں درخواست تھا مادی بھائی جان جی میرے بال بچے زیادہ ہیں اور آپ جو ہمیں مشاہرہ دیتے ہیں شہریہ دیتے ہیں وظیفہ دیتے ہیں بیت والمال تھے وہ میری ضروریات کے لیے تھوڑا ہے ذرا وظیفہ بڑھا دیں جناب امیر نے پہلی جرح یہ کی کہ اگر تمہارا گزارہ نہیں چلتا تھا تو میری دعوت کیسے کی عرض کرنے لگے جناب کوئی پیسہ دو پیسے بچاتا رہا جب چار پیسے اکٹھے ہوگے تو آپ کی دعوت کر دی مولا نے فرمی اس کا مطلب یہ کہ تم تھوڑا سا بچا سکتے ہو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمہاری تنخواہ گھٹانی چاہیے بڑھانے کی بجائے جناب اقیل نے کہا یک نہ شد دو شد مفہوم یہ تھا کہ میں درخواہ دے رہا ہوں کہ میری تنخواہ بڑھائی جائے کہ آپ سوچ رہے ہیں کہ اور گھٹائی جائے نہیں بھائی جان ضرور کوئی بڑھاؤ جناب امیر نے انکار کیا جناب اقیل نے بڑے بھائی ہونے کی وجہ سے اسرار کیا جناب نے کمبر کو حکم دیا کمبر ذرا آگ جلاؤ آگ جل گئی روشن ہو گئی مولا نے فرمایا لوئے کی ایک میخ لاؤ سلاق لاؤ وہ لوئے کی سلاق بھی آ گئی پھر جناب نے فرمایا اس کو آگ گرم کاؤ اس کو آگ میں تپاؤ وہ تب بھی گئی لال پیلی ہو گئی مولا نے کسی طرح پکڑی اور جناب اقیل سے کہا بھائی جان ذرا ہاتھو بڑھاؤ انہیں کیا کرنا چاہتے ہیں فرمایا میں تمہیں بتانا چاہتوں آگ کا ذیکہ کیسا ہوتا ہے بھائی جان اگر آپ تنخواہ نہیں بڑھاتے تو نہ بڑھائیں مجھے جلاتے کیوں ہیں تب جناب امیر المومنین نے پورے جذبہ امامت اور جوش ولایت کے ساتھ کہا اے اقیل اگر تو دنیا کی آن کا مزہ نہیں چک سکتے تو تم چاہتے ہو تمہارا بھائی مسلمانوں کے خزانے میں بدیانتی کر کے جہنم کی آن کا ذیکہ چکے جناب اقیل مایوس ہو کے واپس چلے گئے مولا متقیان نے ایک آنا بھی اس کا لوگوں سے نہیں بڑھایا فرمایا جو دوسروں کو دوں گا وہی اپنوں کو دوں گا میرے نظی کمبہ پروری اور جمبہ داری کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے تو یہ ارز کرتا جاؤں یہ مولا قصیم الجنہ تے ونار آئیں تے جنت کا ٹکڑی سے مولا علی سے لینا ہے لہذا ہم بے شک کہتے رہیں یا علی ہم تو تیرے آئیں پر مولا اپنے میار پہ پرکھیں گے کہ جنت میں جانے کا حق دار کون ہے تے جہنم میں گلنے سڑنے کا صداوار کون ہے سروات اللہم صلی اللہ علیہ محمد محمد لہذا میرے دوستو پھر انشاءاللہ کبھی میرے دل چاہتے پورا اچڑا حقوق و ناس پہ پڑا جائے کہ اللہ نے بندوں کے بندوں پر کیا حق ادا فاجب قرار دیا ہے سارا دین حقوق سے بھرا پڑا ہے اللہ کے حق بندوں پر اور بندوں کے حق اللہ پر نبی کے حق امت پر امت کی حق اپنے نبی پر امام کا حق اپنے غلاموں پر غلاموں کا حق اپنے اماموں پر ماں باپ کا حق اولاد پر اولاد کا حق ماں باپ پر شعور کا حق اپنی بیوی پر پھر بیوی کا حق اپنے شعور پر اسحاد کا حق شگردوں پر شگردوں کا حق اپنے اسحاد پر بیرادری کا حق بیرادری والوں پر پھر بیرادری والوں کا حق اپنے بیرادری والوں پر پڑوسیوں کا حق بڑوسیوں پر پڑوسیوں کا حق پھر انڈ پڑوسیوں پر میں کیا عرض کروں دوستوں کا حق دوستوں پر دے دشمنوں کا حق دوست دشمنوں پر لہذا سارے حقوق ہے کہ جب ماشاءاللہ اتنا طویل سلسلہ ہے اللہ ہمیں سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے ادا کرنے بھی توفیق عطا فرمائے اتنا عرض کرتا جاؤں سارے چھوڑ کر کہ ماں باپ کا احترام ماں باپ کا حق اپنی اولاد پر اتنا ہے کہ خالق فرماتے تیرے ماں باپ اگر تجھے ڈنڈے ماریں لتر ماریں گالیاں دیں لا تکل لہما افن جواب میں تم اف بھی نہ کرو لتر کھاتے رہاؤ ڈنڈے کھاتے جاؤ ان کی گالیاں سنتے جاؤ اور اف بھی نہ کرو یعنی اللہ آ بھی نہ کرو وہ بھی نہ کرو بلکہ یوں کہو رب رحم ہما کماؤ رب یعنی صغیرہ اے اللہ میرے ماں باپ میں پر زیادتی کر رہے ہیں ان کی زیادتی پر نظر نہ کرنا جو میرے بچپن میں انہوں نے مجھے پیار دیا ہے اس کو لے کر ان کو معاف کر دینا لہذا اگر خدا نہ خواستہ ماں باپ گناہ گار بھی ہوں بدکار بھی ہوں تو بھی اولاد کا فرد ان کی خدمت کرے لہذا یہ نہ کہے نیک ہوں گے تو میں خدمت کروں گا جو برے ہیں تو ان کو اپنی حالت پر چھوڑوں گا معصوم فرماتے ہیں ماں باپ کوئی اس قدر بھی زامت نہ دو کہ تمہیں کہیں بیٹا کپڑا لا کر دو بیٹا مجھے روٹی کھلاو یا مجھے پانی پھلاو خود معلوم کرو ماں باپ کی ضرورت کیا ہے قبل اس کے کہ وہ مطالبہ کریں تم ان کی ضرورت کو پورا کر دو ایک حدیث بیان کر کے ختم کروں گا معصوم فرماتے ہیں سلوات پڑھیں محمد و حال محمد پر اگر کوئی ماں باپ کا نافرمان ہو جائے اس بندے پر ماں باپ نراض ہو جائیں یہ عابد بھی ہو زہد بھی ہو عالم بھی ہو عامل بھی ہو جو کچھ ہو فرماتے حدیثِ کسی کا مضمون ہے یوکالو لِلحاق جو ماں باپ کا راندہِ بارگاہ ہوتا ہے اس سے کہا جاتا ہے اے ملماشیتا او ماں باپ کو نراض کرنے والا بیٹا یا بیٹی جو چاہے عمل کر جو دل چاہتا ہے نیکی کر لیکن یاد رکھ جب تک دیرے ماں باپ تو پھر راضی نہیں ہے میری وسیع و عریض جنت میں تیرے لیے کوئی مقام نہیں ہے یاد رکھ ال جنت ہوتا تھا امہات اقدام ال امہات جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے ایک دفعہ میں ماں کے فضائر پڑھ رہا تھا ایک باپ نے میلس کے بعد مجھ پایا کہ شکوا کیا یا اپنے میلس میں ماں کی حقوق تو بہت بیان کیے لیکن بابیں بچارے کی در گئے میں نے کہا گھبراؤ نہیں آپ کی بالہ دستی قائم ہے کہنے لگے کیسے میں نے کہا اولاد کے لیے ماں کے قدموں کے نیچے جنت آئے یہی بیان کیا کہنے لگے ہاں میں نے کہا ماں کی جنت شعور کے قدموں کے نیچے ہے اگر شعور نراض ہو جائے خواہ جو بھی وجہ ہو تے رات شعور کا موں گدھر تے بیوی کا گدھر اور تو آسمان کے رحمت والے فرشتے بھی عورت پہ لانت بیٹھے آئیں جو شعور کو نراض کر کے سو جائے لہذا شعور کا بھی فرض ہے بیوی کی حقوق ادا کرے تے بیوی کا بھی فرض ہے کہ اپنے شعور کے حقوق ادا کرے لیکن اگر مواز نہ کیا جائے تو شعور کے حقوق کا پلہ بھاری نظر آتا ہے اس لیے عورت کا فرض ہے کہ اپنے شعور کی خدمت کرے اور اس کی جنت جو ہے وہ شعور کے قدموں کے نیچے ہے شعور راضی ہے تو خدا و رسول اور آل رسول بھی راضی ہیں تے شعور نراض ہے کہ بیوی روٹ کر ماں باپ کے گھر چلی جائے اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا جب تک شعور کو راضی نہ کرے سلوات پڑھو محمد و آل محمد پر بس میرے دوستو عزیزو بزرگو اتنی بڑھائی کافی ہے ہم مغرب کا ٹیم ہونے والا ہے اور دل چاہتا ہے کہ سیدو شدہ کی شہادت پڑھی جائے لیکن وقت تھوڑا ہے تے شہادت بہت بڑی طویل و عریض ہے عصر کا وقت ہو گیا عصر کا وقت ہو گیا زیر خنجر سیدو سبت مصطفی آنے کو ہے آج وعدہ اپنے وقت کو بفا ہونے کو ہے جس کا دنیا انتظار کر رہی تھی وہ گھڑی قریبہ پہنچی امام آلی مقام نے اپنے ہاتھوں سے ارے یار بیجے انصار بیجے آباب بیجے اولاد بیجی بھائی بھیجے بتیجے بھیجے بھانجے بھیجے سارے زخم امام کے تنے اتر پر ہیں زخ دل و دماغ پر ہیں اب وہ وقت آگیا کہ یکاو تنہا رہ گئے یہ نظر یمیناً و جمالاً کبھی دائیں دیکھتے کبھی بائیں دیکھتے ہیں فرماتے یا ابتال الوغا و یا فرصہ نہ لہے جاؤ میرے شروع او میرے تلے رو آج کہاں چلے گئے او حبیب ابن بظاہر اے جناب زوہر اے زوہر ابن قین مالی انا دیکھو فلا تجی بھون مہم بلاتا ہوں تم جواب کیوں نہیں دیتے اس کے بعد امام آلی مقام گھر میں خیمے میں تجریب لے جاتے ہیں اور اپنی جناب زینب آلیہ سے فرماتے ہیں اے یا اختی زینب اے پیری پیاری بہن زینب ایتینی پہ سو بن عطیق لا جرغب فی آدم اننا مجھے پرانی پشاگ لا کر دو جس میں کوئی بندہ رغبت نہ کرے جناب زینب آلیہ نے پوچھا بھائی جان پرانی پشاگ زیبے بدن کرنے کی ضرورت کیا ہے فرمائے میں جانتا ہوں میری شادت کے بعد ظالم میرا لباس بھی اتار لیں گے میں چاہتا ہوں کہ اپنے لباس کے نیچے ایک پرانا لباس پہن کے جاؤں تاکہ میرا لباس سارا نہ اتارا جائے اس کے بعد امام آلی مقام نے تیاری کر لی موت کی طرف تو جناب ساری بی بیاں حلقہ باندھ کے آ گئی جناب پہن زقینہ بھی ہیں جناب فاطمہ بھی ہیں جناب زینب اوبے قلزوم بھی ہیں ساری بی بیاں کٹھی ہیں امام آلی مقام تیار ہو کے نکلے شہر کہتے شبیر برامہ دوے خیمہ کی جو دور سے جیسے کہ جنازہ نکلتا ہے کسی گھر کے بی بیوں کو یقین تھا صبح سے لے کر آ اس وقت تک جو میدان میں گئے کوئی زندہ واپس نہیں آیا تو امام آلی مقام بھی جب جا رہے ہیں تو واپسی کی امید نہیں تھی جناب نے سب کو سلام بھی کیا پھر عالویدہ بھی کیا آیا زینبو ویا ام قلزوم ویا امہ قلزوم ویا فاطمہ تو ویا سقینہ تو علیکنہ من السلام میری پیر پیاری بینوں میری لڑلی بیٹیوں حسین کا آخری سلام قبول امام سلام کر کے نکلے لیکن آج کوئی سوار کرانے والا نہیں تھا آپ گھوڑے پہ سوار ہوئے جناب سقینہ آگے بڑھیں کہیں لگے بابا مجھے اتنا بتاؤ آئے سقلم تا للموت آپ نے مرنے کے لیے کمر باندھ لی ہے امام نے روتے ہوئے فرمایا بیٹی سقینہ جس کا کوئی یار و مددگار نہ رہ جائے اگر مرنے کی تیاری نہ کرے تو کیا کرے جناب سقینہ نے بڑا عجیب معصومانہ اقتقاضہ کیا بابا جان اگر آپ مرنے کے لیے جا رہے ہیں تو ردنا علاہ حرم جتے نہ ہمیں اپنے نانے کے روزے کی طرح پہنچاتے جائے امام نے فرمایا جو کوئی فرمایا اس کا نبل باب یہ تھا بیٹی سقینہ مدینہ دور ہے اور تیرا باب اس وقت مجبور ہے میں ایسا نہیں کر سکتا ازان ہو رہی ہے میں کیا عرض کروں وہ وقت آ گیا کہ امام میدان جنگ میں تشریب لے گئے تین دن کا بھوکا تین دن کا پیاسا ستاون سال عمر جناب اکبر کی شہادت نے نور بسر ختم کر دیا جناب اعباس کی شہادت نے زور کمر ختم کر دیا اور سارے شہدہ کے زخم سینے پر دل و دماغ پر وہ حضب ظاہر لڑے کے قابل نہیں تھے لیکن ایلی کا بہادر بیٹا تیری جدمت پر کائنات قربان ادھر جب مولا جدھر کرو کرتے کشتوں کے پشتے لگا دیتے مولا نے آخری حملے ایسے کیے کہ مقام زلکفل جو نجف اچرب کے قریب ہے وہاں تک فوج کا سرہ پہنچا دیا برحملوں پر حملے کر رہے تھے اسی حسنا میں مولا نے ایک ہزار ناؤ سو پچاس یعنی ناریوں کو پچاس کم دو ہزار ناریوں کو واصل جہنم کیا اور پھر بھی باتا بڑ توڑ حملے کر رہے تھے آئی آواز غیب سے وعد وفا کرتے ہیں یعنی ناریوں کو پچاس کم لڑنے کے لیے نہیں آئے مارنے کے لیے نہیں آئے تم تو دین کی خاطر مرنے کے لیے آئے ہو اپنے وعدے پورے کرو اس آتے بے غیبی کی آواز کا سننا تھا کہ مولا نے تلوار میان میں ڈال لی اور وضا یدہ علا یدہ امام نے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دیا اور کہا تسلیم ان لے امرے میں اللہ کے حکم کے سامنے گردن جھگاتا ہوں ظالموں نے دیکھا کہ امام نے لڑائی سے ہاتھ روک لیا وہ دلوں نے تیر برسانے شروع گئے تلواروں کے وار شروع گئے راوی کہتے ہیں میں کیار بڑا خصصار سے کام لے رہا ہوں کہتے ہیں جو میں چاہوں بھول جاؤں لیکن اس منظر کو کبھی زندگی بھر نہیں بھولوں گا کہ امام کے سینہ بے کی نامی ایک ظالم نے تاک کہ ایسا تین لوکوں والا تیر مارا وہ جو سینے کو چاہ کر دو ہے پوشت مبارک سے آگے نکل گیا امام گھوڑے کی ذین پہ جھکے ہر جنگ کوشش کی کہ تیر کو کھینچیں لیکن نوکیں مڑی ہوئی تھیں تیر کو نہ کھین سکیں لہذا گھوڑے کی ذین پہ جھک گئے اور پیچھے پوشت کی طرف سے تیر کھینچا جب تیر کھینچا خون کا فوارہ نکلا جتنا پر نالے سے پانی بہتا ہے امام نے سر و ریش پہ مل کے فرمایا خون کا خضاب کر کے فرمایا آگ ازال کا جدی رسول اللہ میں اسی آلت کے ساتھ اپنے نالے کی حدمت میں جاؤں کسی آلت کے ساتھ اپنے نالے کی حدمت میں حاضر ہوں گا اور کہوں گا نالا ذرا اپنی امد کا سلوک دیکھ پھر اس کے بعد کسی ظالم نے نیرہ مارا کسی نے کوئی سلوار کا وار کیا ایک ملون نے ایسا ہنکھلی کی ہڈی پر دریزہ مارا کہ امام زین اس گھوڑے پر سمل نہ سکے لہذا امام زمین پر گرنے لگے تو ایسا وقت بھی تھا ہموں نہ زین پر تھے نہ زمین پر تھے کیونکہ تیرے تنے لگے ہوئے تھے کہ امام زمین اور زین کے درمان لڑکتے رہے پھر رخصارے کے بل زمین پر گرے زیارت کے لفظیں علالہ السلام والالخد تری ان رخصاروں پر سلام جو کربلا کی خاک پر گزیٹے گئے حال غرز امام کبھی اٹھتے ہیں کبھی جگرتے ہیں جب حمد کر کے اٹھتے ہیں کوئی ظالم تیر مارتے پھر گر جاتے ہیں کوئی ظالم تلوار گوار کرتے پھر امام گر جاتے ہیں گرتے پڑتے اس مقام پہ پہنچے ہیں جو ہم مولا کی قدلگاہ آج بھی بنی ہوئی ہے اس وقت تو میں مختصر کروں شمر ابن زل جوشن ملون امام کو زبا کرنے کیلئے آیا ہوا ہے ابن سعید ملون دیکھ کر آئے خرائے جناب زینب آلیہ تلہ زینبیہ پر کھڑی ہیں بھائی کی محبت کہتی ہے زینب باہر نکلو اور بھائی بچانے کی آخری کوشش کرو لیکن شریعت محمدیہ زنجیر پا بن جاتی ہے بی بی جب تک ظالم خیم کو آگ نہ لگا دے اس وقت باہر قدم نہ رکھنا تو بی بی وہی کھڑی تھی کہ آواز دی یبنا سعید ناتنگر و یکتز ابو عبداللہ اوہ سعید کا بیٹا عمر آخر تو صحابی کا بیٹا ہے میری ماں کا سرمایہ لڑ رہا ہے میرا بھائی تلواروں سے کٹ رہا ہے تو دیکھ رہا ہے بی بی کی کلام میں وہ اثر تھا اس نے موں پھیرا اتنا دویا کہ داڑھی آنسوں سے تر ہو گئی در دنیا کے کتے نے کوئی بھی جواب نہ دیا پھر بی بی نے لشکر اشرار کو خطاب کیا حال فیکم مسلم تمہارے درمان کوئی ایک بھی مسلمان نہیں رہ گے جو میرے بھائی کو بچانے کیلئے آگے آئے ان دنیا کے کتوں نے بھی کوئی جواب نہ دیا پھر بی بی نے بی تابی کے عالم ایک جملہ گا یا لیتا الموت آدمان اليوم اے کاش میں بھر گئی ہوتی آئی زندہ نہ ہوتی پھر اپنے بھائی کی مظلومیت کا یہ منظر نہ دیکھتی میں کیار کروں بی بی دعایاں دیتی رہی ظالم کا خنجر چلتا رہا جب اس نے تیری میز ضرب چلائی امام کا سر اقدس تنہتر سے جدا ہوا ظالم نے بڑھ کر لوگ نیزہ پہ سوار کیا آسمان سے خون کی بارش بردنے لگی سیاہ رنگ کی آنپیاں چلنے لگی ہاتھ پان غیبی کی آوازیں بلند ہوئیں امام نے سارا گھر بار لٹوا کر پورا کمبہ کٹوا کر جردن کٹوا کر نوکے نیزہ پہ بلند کرا کر بگاو الملان زفر علی خان کہنات کو یہ پیغام دیا کہ چڑ جائے کٹ کے سر تیرا نوکے سنان پر لیکن یزیدیوں کی اطاعت نہ کر قبول میرے دوستو اللہ آپ کے ان آنسوں کو قبول فرمائے اور ہمارا شر نشرب شہدہ کربلا کے ساتھ فرمائے امامِ عالی مقام آج شہید ہو چکے ہیں کل کا دن ہے آج تو شبِ اشورہ ہے کل کا جب شام آئے گی تو سید شدہ شہید ہو چکے ہوں گے خدا بند عالم ان لوگوں کے توفیقاتِ خیر میں ضافہ فرمائے جو دامِ در میں سخنِ قدمِ یادِ حسین منا رہے ہیں اور اپنا سب کو جزاداری پہ قربان فرما رہے ہیں بوجودے کے ہوا مخالفہ ہے دنیا مخالفت کر رہی ہے لیکن یہ شمعِ حسینی جلائے ہوئے ہیں خالقِ کہناب کے مہارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ان کی قربانیوں کو شرفِ قبولیت ادا فرمائے ہمارے گناہ ماں فرمائے ہماری ٹوٹی کھوڑیاں نیکیاں قبول فرمائے اور ہمارا عشر نشر سید شہدہ کے انسار و آوان کے زمرے میں فرمائے اسلام کا بول بالا فرمائے کفر کے پرچم کو سر نگو فرمائے بیماروں کو صحت عطا فرمائے اور پریشانوں کی پریشانیاں دور فرمائے امامِ زمانہ جو حضرت امام حسین کے ولی ہیں اور آ کر ان کا انتقام لے گئے ان کے ظہور میں جلدی فرمائے ہماری آنکھوں کو ٹھنڈا فرمائے اور ہمارا نام ان کے انسار و آوان کی مقدس فیرز میں درج فرمائے بانیانِ مجالت کے توفیقاتِ خیر میں اضافہ فرمائے اگلے سال سے پہلے انشاءاللہ یہ امام بارگاہ اور مسجد مکمل ہو جائے متمم ہو جائے اور بانیانِ کرام کے ساتھ تامن کرنے والوں کی کوشوں کو بھی خالقِ قینات شرفِ قبولیت ادا فرمائے ہمارے مرنے والوں کی مغبرت فرمائے اور آپ حضرات کی حفاظت فرمائے دشمنانِ آلِ محمد کو نیست و نابود فرمائے اور دہشتگرنوں کے نجس وجود سے زمین کو پاک فرمائے ربا نا آتے نام فی الدنیا حسنتم و فی الاخرت حسنتم و قنازاب النار بحق النبی و اہلِ بیٹ